کہ اتبار کو جلاس بلانے کی کیا ضرورت یہ سارا کام ایر کی صبح کیوں نہیں ہو سکتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب یہ ایسی مثالیں جو ہے نا میرے جو پارلمنٹری کریئر ہے اس میں بہت دفعہ ہیں کہ رات دیر تک جو ہے وہ جلاس چاہت جاری رہے اور صرف یہیں نہیں یہ میں آپ کو بہت سی مثالیں میرے فون میں محفوظ ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ سوال پوچھا جانا ہے جو انڈیا میں بھی برطانیہ میں بھی بعض اوقات کچھ ایسی باتیں ہوتے ہیں جس میں ڈیڈلائن جو ہے نا آپ نے کانسٹیوشنل ڈیڈلائن یا لیگل ڈیڈلائن جو ہے آپ نے اس کو کور کرنا ہوتا ہے اس صورت میں جو ہے کانٹینیوسلی آپ کے سامنے پچھلے کئی روز سے بلکہ ہفتوں سے نگوشیشنز جو ہے مختلف سیاسی پارٹیوں میں جس میں جے یو آئی پی ایم ایل این پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ان سب میں آہ نگوشیشنز ہو رہی تھی اور وہ ساری ساری رات چلتی تھی نگوشیشنز صبح تک آہ رہے ہیں جا رہے ہیں آہ رہے ہیں جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کی ویعے سے یہ ایک آہ کل آہ یا پرسوں آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی آہ اس پہ آہ موڑ پہ آگی ساری نگوشیشنز جہاں پہ ساری پارٹیز نے جو آہ سرکار کے ساتھ جو تھی انہوں نے فیل کیا کہ یہ ہمیں کمفٹیبل پوزیشن میں آگئے ہیں اور آج یہ اس کو لپیٹ لینا چاہیے بجائے چھویسویں آئینی ترمیم کا پچیس اکتوبر سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں پچیس اکتوبر سے کوئی تعلق نہیں ہے ابھی دن باقی ہیں ابھی چار پانچ دن باقی ہیں لیکن دیکھیں نا کہ اب آپ نے اگر وہ ترمیم جو ہے وہ منڈے کی صبح کو منظور کی تو آج ہی سینٹ اور قومی اسمبلی سے نوٹیفکیشنز جاری ہو گئے ہیں نہیں ہے اس کے لیے نام بھی آنے شروع ہو گیا اور ظاہری بات ہے وہ کام آپ قاضی فاضی صاحب کریں گے نہیں یہ دیکھیں یہ یہ آپ جو جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ضرور کنسٹریشن میں اس کو رول آٹ نہیں کروں گا ٹھیک نہیں لگے گا کیونکہ اس کو وہ کنسٹریشن تھی لیکن مین جو کنسٹریشن یہ تھی کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت دفعہ آپ نے میڈیا میں چلایا سب سارے میڈیا نے چلایا کہ جی تیپ آگئے ہیں معاملہ تیپ آگئے ہیں لیکن نہیں تیپ آئے اور پھر ایک نئی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوئی آتی تھی تو اس سے بھی اس کو بھی آوائیڈ کرنے کے لیے کہ ایک تمام جی ایو آئی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور یہ سارے جو ہے اپنی اپنی کوششیں کر کے ایک ایسے مرلے میں یا موڑ پہ پہنچے تھے جہاں پہ مزید اس کا رسک نہیں دیا جا سکتا تھا کہ اگلے دو تین دن جو ہے انتظار کیا جائے اور ایکسپوز کیا جائے پھر کوئی جو ہے پرابلم جو ہے وہ create ہو جائے negotiation جو ہے پھر تابطل کا شکار ہو جائے اچھا خواہی صاحب کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ ادھر بیٹھ کی ہمارے ساتھ کہتے تھے لکھ لیں تیس اکتوبر تک یہ حکومت نہیں رہے گی آپ بھی کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں جی پچیس اکتوبر کے بعد پھر آپ نہیں رہیں گے میں اس کی جو آپ نے سوال کیا میں آپ نے پی ٹی آئی کے کیوں کہتے تھے یہ اس کا جواب وہ دیں گے دیکھیں یہ یہ speculation جو ہے مینلی عدلیہ کی طرف سے آئی ہے یہ میری speculation نہیں یہ عدلیہ کی یہ عدلیہ کی speculation تھی کہ آپ پچیس اکتوبر کو گزرنے دیں تو we'll take care of this government آپ میری بات سمجھے ہیں نا جی جی آپ کے پاس کوئی report آئی ہو نہیں ویسے ہی لوگ اب ہمارے معاشرے میں جو اشرافی ہے وہ اتنی careful نہیں آب رہی آپ کو یاد ہے جس زمانے میں نبی کی دہائی میں ہم بڑے careful ہوتے تھے اب کوئی careful نہیں دیتا لوگ چیزیں جو ہے اتنی transparent ہو گئی تو یہ خبر آپ تک پہنچ گئی خبر یہ یہ کوئی خبر نہیں تھی یہ remark سے جو repeatedly دیے جا رہے تھے بعض حضرات کی ویسے قابل اعترام حضرات ہیں کہ پنجی آن دیو تو پھر نبڑ لنے یہ نہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے تھے نہیں میں منہوں پنجابی دی کمپلچنے کی میں انہیں بولے مغیر ہے نہیں سکتا توسی بھی صحیح سمجھ رہے ہوتے سننن والے بھی صحیح سمجھ رہے گی میں کی کہہ رہے ہیں پنجابی دی تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے شروع میں جو سوال کی ہے وہ فیکٹر تھا یہ پچیس والا فیکٹر بھی تھا لیکن اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ نگوشیشن اگر کسی محرلے پہ جو ہے تیہ پا گئی ہیں تو دوبارہ جو ہے چیپٹر نہ اپن ہو جائے تو اب منصور علی شاہ صاحب چیز رسلس نہیں بان رہے ناظرین بہت شکریہ آپ لوگ نے آج پہنے سے سنا حامید میر صاحب کے پروگرام میں جناب خاجہ صاحب شاملہ گفتگو تھے ان سے سوال حامید میر صاحب کی جانب سے کیا گیا کہ اتوار کو ہی کیوں اجراس بلایا گیا جس کی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا کہ کافی نیٹ پرکنگ کا بھی ایشو تھا وہ ملک میں اور پھر کچھ ہی دنوں کے اندر اندر امینمنٹ کی گئی ہے اور اس میں کافی لمبی مشاورت بھی ہوئی اور جو محور مرکز جو بنے رہے مولانا فضل الرحمن صاحب بنے رہے کچھ سیٹ سے ان کی لیکن وہ سیٹے جو ہیں کافی اہمیت اختیار کر گئیں جب پاکنہ تحریک انصاف نے اس آنی ترامیم کے حوالے سے اپنا رد عمل دیا اس کے بعد پھر کچھ مشاورت ہوئی تحریک انصاف کی مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ساتھ میں دوسری جماعتیں این پی بھی شامل تھی اور اختر مینگل صاحب کی جماعت بھی شامل تھی آپ نے دیکھا ہوگا اختر مینگل صاحب بھی سامنے آئے تھے اور انہوں نے آ کر خاص طور پر اپنے جو کچھ لوگوں کی گمشدگی کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ان سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا اس کے عرد عمل میں پھر کاجی عاصف صاحب نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ سبھی اپنے گھروں پر موجود ہیں تو برحال جو بھی ہونا تھا ہو چکا اور اللہ پاک جو ہے ریکسٹ ہمارے ملک پر اپنا کرم فضل ہو رمائے اور ترقی کے راہ پر غامزن کریں اپنا خیال رکھیے گا ہمارے اس چینل کا بھی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ بھی راضی روں گے اللہ حافظ